تا آغاز اس خبر سے کہ بلاول بھٹو کا مارچ میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا انشاءاللہ عوامی حکومت بنا کر مسائل حل کریں گے انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے معاشی حقوق چھیننے کی کوشش کر رہی ہے وفاقی حکومت سندھ کو اس کا جائز حق نہیں دے رہی سازشوں کے باوجود ترقیاتی منصوبیں مکمل کریں گے وزیراعظم نے کروڑ نوکریاں پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا ایک سال میں روزگار چھینہ گیا اور لاکھوں گھر گرائے گئے بلاول بھٹو کا مارچ میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان مستقبل قریب میں عوامی حکومت بنا کر مسائل حل کرنے کا دعویٰ کراچی میں تقریب سے خداب کرتے ہوئے چیئر بین پیپلز فارڈی بلاول بھٹو نے کہا وفا کے مہنگائی کا بوجھ غریب عوام اٹھا رہے ہیں حکومت عوام کے معاشی حقوق چھیننے کی کوشش کر رہی ہے عوامی حکومت بنانے کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے انشاءاللہ ہم عوامی حکومت بنا کر مسائل کو حل کریں گے ہم عوام کے معاشی حقوق کا دفاع کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دیا ہے وفا کی حکومت کو آئی ایم ایف کے ساتھ رینگوشیت کر کے پرو پاکستان آئی ایم ایف پاکج لیانا پرے گا ورنہ یہ عوام دشمن پاکج یہ غریب دشمن آئی ایم ایف پی ٹی ایف کا پاکج ہمیں بھی نامنظور ہے اور اس ملک کے عوام کے لیے بھی نامنظور ہے اور مارچ سے ہم پورا ملک میں اس عوام دشمن غریب دشمن پی ٹی ای ایم ایف پاکج کے خلاف ایک جد و جہد کی تحریک شروع کر دیں گے بلاول بھٹو نے الزام آیت کیا کہ حکومت غریب عوام سے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام چھین رہی ہے وزیراعظم نے ایک کروڑ نوکریہ اور پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایک سال میں روزگار چھینہ اور لاکھوں گھر گرائے گئے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بجٹ کے دوران ہی کہہ دیا تھا کہ یہ پی ٹی ای ایم ایف بجٹ ہے اس کی وجہ سے مہنگائی بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا وعدہ تو تھا عمران کا کہ وہ ایک کروڑ نوکلیاں دلوائیں گے اور پچاس لاکھ خر بنائیں گا لیکن ایک سال سے زیادہ ہوا ہے جب سے ہمارا قدیلی قدپتلی حکومت آئے ہے اور اس ایک سال میں انہوں نے روزگار چھینہ ہے دیا نہیں ہے اس ایک سال میں انہوں نے ایک گھر بھی نہیں بنایا ہے لیکن لاکھوں گھر گرائی ہے اور انکروچمنٹ کے نام پہ ہمارا قریب عوام کے سر سے چھینڈ رہے ہیں جب سے یہ پی ٹی ای 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 ایف بجٹ ہم پہ زبردستی لگایا گیا ہے تب سے اور دوسری جانے وزیر اعلیٰ سین مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پہلے مہنگائی کا توفان برپا کیا گیا اب کہتے ہیں کہ سکون قبر میں ہی ملے گا انہوں نے کہا کہ تبدیلی سرکار کی کشتی ڈوبنے لگی ہیں اتحادی چھلانگیں لگا رہے ہیں اس سے پہلے کہ لوگ گھروں سے نکالیں وفاق کے حکمران ہوش کے ناخن لیں وزیر اعلیٰ سین سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے سین کابینہ نے آجی کلیب امام کو تبدیل نہ کرنے پر وفاق پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جلد دوسرا پولیس سربراہ لگانے کا متعلقہ کر دیا ہے وزیر اعلیٰ سین مراد علی شاہ کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے سین کلیب امام کو نہ ہٹانے پر عراقین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے پر مطالق افسران کے خلاف تعدیبی کاروائی کا مطالبہ کر دیا کہا پانچ ناموں میں سے کسی کو انسپیکٹر جنرل مقرر کیا جائے سین کے وزیر اطلاعات ناصر شاہ نے کلیب امام کو مفت مشورہ بھی دے ڈالا وہ ایک سینئر افسر ہیں میرا انہیں مفت مشورہ کہہ دیں مخلصانہ مشورہ کہہ دیں کہ وہ چھٹی لے لیں جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اور ہمیں پر امید ہیں کہ جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے صوبائی وزیر صحت نے کرونا وائرس سے مطالبہ کابینہ کو بریفنگ دیا اور بتایا کہ گزشتہ روز تین سو چانیس کراچیاں آئے جنہیں مکمل چیک کر کے پاکستان پھیجا گیا سب ٹھیک ہیں ایک چینی اب بچے کو گمبت ہسپتال میں رکھا گیا ہے صوبائی وزیر اطلاعات نے بتایا کہ جلاز میں گندم کی خریداری کا حدف چودہ لاک ٹن ہے چودہ لاک ٹن جو ہے وہ ہم لوگ پرکیور کریں گے آئندہ یہ جو بھی ہماری نئی فصل جو ہے وہ اترے گی اور اس کی قیمت کے لیے کیونکہ عبادگاروں کو کاشتگاروں کو سپورٹ دینے کے لیے یہ سجیشنز فیڈل گورنمنٹ کو دیں ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے اس کو مناسب کیا جائے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سن نے فروری کے آخری ہفتے میں کھلی کچھہریاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور وزراء کو مختلف اصلہ میں جانے کی ہدایت کی صوبائی کابینہ نے سٹمپ ایکٹ میں تربیم کی منظوری تھی جبکہ اجلاس میں پرانے سکول کی ہر سال مرمت کرانے کا فیصلہ کیا گیا اور یہاں پر اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فارنگ کی گئی ہے بھارتی فورسز نے وادی لیپا میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے بھارتی فارنگ سے دو خواتین اور بچے سمیت چار شہری زخمی ہوئے ہیں بھارتی فورسز کی جانب سے ماتھر گولوں کا استعمال بھی کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فارنگ کی گئی ہے بھارتی فورسز نے وادی لیپا میں شہری آبادی کو رشانہ بنایا ہے اور اس موقع پر بھارتی فائرنگ سے دو خواتین اور بچے سمیت چار شہری زخمی ہوئے ہیں بھارتی فورسز کی جانب سے مارٹر گولوں کا استعمال بھی کیا گیا ہے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس کا جائزہ حکومت کے میڈیکل بورٹ نے سر جوڑ گئے ہیں میڈیکل بورٹ نواز شریف کی ریپورٹس پر روزانہ اجلاس کر کے فیصلہ کرے گا حکومت پنجاب نواز شریف کی زمارت میں توسی کا فیصلہ کرے گی پنجاب حکومت کے میڈیکل بورٹ میں ڈاکٹر محمود آیاز ڈاکٹر کامران خالد چیما ڈاکٹر عارف ندیم ڈاکٹر فائزہ بشیر شامل ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر خدیچہ ارفان ڈاکٹر صوبیہ قاضی ڈاکٹر طاہر شمسی ڈاکٹر مونہ عزیز اور ڈاکٹر فاطمہ خانم بھی اس کا حصہ ہے میڈیکل بورٹ نواز شریف کی ریپورٹس پر روزانہ اجلاس کر کے فیصلہ کرے گا خیال رہے کہ سابق وزیر آزم کے ذاتی موالش ڈاکٹر ادنان خان میڈیکل بورٹ میں اپنی مشاورت شامل نہ ہونے پر اعتراض کر چکے ہیں اور اس موقع پر واضح رہے کہ گزشتہ روز مہکمہ داخلہ پنجاب کو سابق وزیر آزم محمد نواز شریف کی نائی میڈیکل ریپورٹس محصول ہو چکی تھی اور اس موقع پر مہکمہ صحت کو بھیجوا دیا گیا ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ میڈیکل بورٹ کی سفارشات کی روشتی میں حکومت پنجاب نواز شریف کی زمانت میں توسی کا فیصلہ کرے گی اور یہاں پر ایک اور ہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم کے ساتھ پہلی ملاقات اچھی رہی یہ کہنا ہے مونس الہی کا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان سے کھل کر باتے ہوئی تھی اور خیال تھا کہ سب باتیں ہونے کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے وزیر آزم نے جو باتیں کی ان کو کلیر کیا کچھ لوگ عمران خان کو فیل کرنا چاہتے ہیں ہمارا معاہدہ تھا کہ ہمارے وزراء با اختیار ہوں گے پوسٹنگ ٹرانسفر پولیسی ہمیں ہمارے وزراء با اختیار ہوں گے مونس الہی نے یہ بھی کہا کہ تین عزلہ کے حوالے سے معاملات تیہ ہوئے تھے تیہ ہوا تھا کہ ہماری وزارتوں میں مداخلت نہیں کی جائے گی اور وزیر آزم عمران خان نے ملاشیہ میں ایڈوانس اسلامی انسٹیٹیوٹ سے غطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مافیا ملک کو پیچھے دھکیلنے کے درپے ہے منافع اور بہنگائی کے ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایلیٹ کلاس خود کو بالا تر سمجھتی ہے امیر اور غریب کا فرق ختم کریں گے وزیر آزم پاکستان عمران خان دورہ ملاشیہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں دورہ ملاشیہ کے دوران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے ایڈوانس اسلامی انسٹیٹیوٹ سے خطاب کی دعوت دی گئی جسے وزیر آزم نے اتنے خطاب میں کہا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں حکومت کی تمام تر توجہ و بہتش رہے کہ غریب عوام کو اوپر لانے پر ہے آج کے جدید دور میں ہم چین کی مثال سے متاثر ہیں جس نے تیس سال میں سات سو ملین لوگوں کو غربت سے نکالا عمران خان نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو سرمایہ بنانے کا موقع دیں گے اور اضافی دولت کو سوسائٹی کے غریب عوام پر خرچ کریں گے ملک میں امیر اور غریب کا فرق ختم کرنا چاہتے ہیں رول آف لا ہمارے ملک میں بڑا مسئلہ ہے کچھ ایلیٹ سیکشن خود کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس بافیا کو فروغ ملا ہے چین ہو نے اپنی طاقت کی استعبال سے قیمتیں بڑھا کر مہنگائی کی جس کا خمیازہ غریب لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے کول علمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پر افسوس کا اظہار تاثر غلط تھا سمجھ سے مسلم امہ تقسیم ہو جائے گی وزیراعظم نے کہا کہ ملائشیا سے ہر شعبے میں تعلقات مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان مسئلہ کشپیر اٹھانے پر مہاتر محمد کے شکر گزار ملائشیاں وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ عمران خان سے عالمی معاملات پر بات چیت ہوئی معاشرتی معاشی شراکتداری کو فروغ دیا جائے گا یہ کہنا تھا ملائشیاں وزیراعظم مہاتر محمد کا ملائشیاں وزیراعظم ملائشیاں وزیراعظم ملائشیاں وزیراعظم وزیراعظم عمران خان نے ملائشین وزیراعظم مہاتیر محمد کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملائشہ کے دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مستحقم بنانا ہے ہمارے عوام کے درمیان گہرے تعلقات ہیں جبکہ سرمایہ کاری اور تجارت کا مستقبل بھی بہت شاندار ہے اسلام کا حقیقی تشخص اجاگر کرنے کے لیے بھی دونوں ممالک کام کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کولا لمپور کانفرنس میں عدم شرکت پر مازد خواہیں یہ غلط تاثر تھا کہ کولا لمپور کانفرنس سے مسلم امہ تقسیم ہو جائے گی بہاتیر محمد کو کشمیر میں انسان حقوق کی سنگین خلاف ورسیوں سے آگا کیا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال انتہائی سنگین ہے سیاسی رہنماؤں اور نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ کشمیر سے مطالق ملائشین وزیراعظم کے مواقف کے مشکور ہیں اس پر بھارت نے ملائشہ کا پام آئل بھی بند کر دیا پاکستان سیپیک کے ذریعے چینی مارکٹ سے منسلک ہو گیا ہے اور پام آئل کی فروخت میں ملائشہ کی مدد کرے گا پاکستان سمچیں انسان چیز کے دلائے پاکستان سمچنے او بھی از دلائے پاکستان سیزا ورہین پاکستان امیان رہنم زمین حقوق کی صورتح وزیراعظم ورہین ملائشہ کی ملائشہ کامالی رہنم پرس کانفرنس کے دوران ملائشیا کے وزرعاصم مہاتر محمد نے کہا کہ مسلم امہ میں یک چہتی کے فروغ کے لیے دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون کریں گے پاکستانی وزرعاصم سے باہمی تعاون سے متعلق جامع مساکرات پر بات چیت ہوئی اور ہر سطح پر راوتوں کے فروغ پر اتفاق کیا گیا مہاتر محمد نے مسید کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحقم کرنے کا آدھا کیا گیا تجارتی رکاوٹیں دور کر کے باہمی تجارت کے فروغ پر اتفاق کیا گیا سیاحت، تعلیم، دفاع اور قانون نافذ کرنے والے دانوں کے درمیان تعاون بھی بڑھایا جائے گا وزیراعاصم پاکستان عمران خان کی ملائشن ہم منصب مہاتر محمد سے ملاقات ہوئی ہے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے اس موقع پر دونوں ملکوں میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے تجارت، دفاع، تعلیم اور مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا وزیراعاصم پاکستان عمران خان نے پتھرا چایا میں ملائشہ کے وزیراعاصم مہاتر محمد سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال سمیت اہم عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعاصم مقدوم شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر اسد عمر، مشیر تجارت، عبد الرزاق داؤد اور سیکیٹری خارجہ سحل محبود بھی اس موقع پر موجود ہے وزیراعاصم عمران خان ملائشہ کے دورے پر پتھرا جایا میں ملائشہ ہم منصب کے آفس آمد پر وزیراعاصم ڈاکٹر مہاتین محمد نے وزیراعاصم پاکستان عمران خان کا پرتبان کی استقبال کیا اس موقع پر عمران خان نے مہمانوں کی کتاب پر اپنے تاثرات بھی درش کیے بعد میں وزیراعاصم عمران خان کی ملائشہ ہم منصب کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال کشپیر سمیت اہم عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعاصم مقدوم شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر اسد عمر، مشیر تجارت، عبد الرزاق داؤد اور سیکیٹری خارجہ سحل محمود بھی وزیراعاصم کے ہمرا تھے پاک ترک دوستی زندہ بات ترک صدر رجب طیگردگان دو روزہ دورے پر تیرہ فروری کو پاکستان آئیں گے رجب طیب اردگان تیرہ اور چودہ فروری کو پاکستان کا دورہ کریں گے رجب طیب اردگان صدر عارف علوی وزیراعاصم عمران خان سے ملاقاتیں بھی کریں گے ترک صدر پاکستان کی عسکری اور سیاسی شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے پاک ترک آلہ سطح وفت تظویراتی تعاون کو کاؤنسل کا اجلاس منعقد ہوگا وزیراعاصم اور ترک صدر رجب طیب اردگان اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے امریکی انصداد پولیو ٹیم کا جی ایچ کیو کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا سے امریکی انصداد پولیو ٹیم کے ملاقات ہوئی ہے پاکستان میں صحت عامہ اور انصداد پولیو کے امور پر بات چیت کی گئی پاکستان پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعظم ہے یہ کہا گیا آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی جانب سے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صحت کے شعبوں میں روٹرلی انٹرنیشنل کے کردار کو سراحتے ہیں روٹرلی انٹرنیشنل کے تعاون سے جلد پولیو کا خاتمہ کریں گے راول پنڈی میں پہلے پی ایم اے لانگ کورس کی پلاتینیم جوبلی کی تقریب ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا تقریب کے مہمان خصوصی تھے آئی ایس پی آر کی مطابق آرمی چیف نے پہلے پی ایم اے لانگ کورس کے سابق فوجی افسران کی خدمات کو سراحا پہلے پی ایم اے لانگ کورس شرکاں نے پاک آرمی کو بہترین لیڈرشپ دی باک آرمی نے آر بی انسٹیٹیوٹ آف ملیٹری ہسٹری قائم کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف ملیٹری ہسٹری میں عسکری تاریخ محفوظ کرنا چاہتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں سابق فوجی افسران کے تجربات محفوظ کرنا چاہتے ہیں سابق فوجی افسران کے تجربات سے نوجوان افسران مستفیت ہوں گے پہلا پی ایم اے لانگ کورس جنوری انیس سو اٹھالیس میں شروع کیا گیا چار فروری انیس سو پچاس کو باسٹھ افسران نے فوج میں کمیشن حاصل کیا قومی اسبلی میں کشمیریوں سے اصحار یک جہتی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی چیئرمن کشمیر کمیٹی سید فخر امام نے قرارداد پیش کی کشمیری عباب اور رہنماؤں پر مظالم قابل مضمت ہیں قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات قطعے کے لیے خطرہ ہیں کشمیری قیادت دردناک صورتحال کا سامنا کر رہی ہے قومی اسبلی میں کشمیریوں سے اصحار یک جہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے جس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مظمت کی گئی سپیکر اسد قیسر کی زیرے صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں مسئلہ کشمیر پر بحث ہوئی چیئرمن کشمیر کمیٹی سید فخر امام نے انیس نکاتی قرارداد پیش کی جس میں بھارتی مظالم کی مظمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں چھے ماہ سے نافذ کرفیو فوری طور پر ختم کیا جائے اور بھارت کالے قوانین واپس لے جبکہ انسانی حقوق کی خلاف ورسیوں کے عالمی تحقیقہ بھی کرائی جائیں نمبر سید فرمیتی بھی اتنی کلنسی بایر ملاعظم محافظہ مجد ویڈیوی درے در اجازہ ویڈیوی در اومنتی کو ادیوارن جانبا 210 ملوزاور سکتا ہے نمور ننمور ویڈیوی جانبا سکتاف رژیوی تجربتی جانبا ہے اور مختلف ہے کہ سب سے ہنگاہ ویڈیوی تیکھ ورمانگری بید ویڈیویی ترتا ہے اس کا جاتب در از طاست باری ویڈیوی را تھا مشکل کس گھڑی میں نہتے کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے دنیا کے ہر فورم پر بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے راکی نے پارلیمنٹ پور عظم ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان مسلوم کشمیری بھائیوں کے سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا رضا عبد مصطفیٰ کی ریپورٹ پوری قوم یوم جگجتی کشمیر اس عظم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی ازادی کے لیے کسی قربانی سے دریگ نہیں کیا جائے گا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور راکی نے پارلیمنٹ سے دیکھیں پھر میں دیکھیں آج یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں کشمیر ڈسکوس ہوتا خان صاحب خود یون گئے ہیں اور کشمیر کے اشعر کا ہائلائٹ کیا ہے آج کشمیر کے اشعر پر پوری دنیا ہے ویسٹن ورلڈ آپ کا ٹرکی آپ کا میڈل ایس کے سارے ملک آپ کا چین آپ کے ساتھ سارے ملک ایک یک جان ہو کے کھڑے ہیں اسی سٹینڈ پہ ہے دی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ پاکستان کے ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی سیویل سوسائیٹی کو یہی مطالبہ رہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کو اپنے حق کا موقع ملنا چاہیے اور قوام متحدہ کے اور سیکیورٹی کانسل کی جو قرار داتے ہیں اس کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے پوری دنیا پورا ملک تو کہہ رہا ہے کہ تبدیلی آئی ہے اور لیکن اور تبدیلی آئی یا نہیں لیکن میں تو کہتا ہوں کہ جتنے مظالم ہو رہے ہیں کشمیر میں جتنے لوگ احجاج کر رہے ہیں جو صورتحالہ کشمیر کی اس میں جو ہماری حکومت کردادہ کرنا چاہیے تھا وہ نے نہیں کیا ہے میں سمجھتا ہوں اب ہماری پالیسی کے اچھے ہونے یا بری ہونے کا پتہ اب چلے گا کہ جب سخت وقت میں کشمیروں پر آیا ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہوگا گزارش یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے اور نبی کریم صاحب فرماتے ہیں المسلمین کل ہم کجسل واحد سارے مسلمان ایک جسد کی طرح ہے جو ہے یک جیتی تو ہماری ہے اس میں کوئی شاکویں نہیں ہیں ہماری شاہ رگ ہے اور ہم اس کو پاکستان ہی کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن آج صورتحال جو ہے وہ بڑی مختلف ہو گئی ہے چونکہ انڈین جو قیادت ہے وہ اس نے بڑا اگریسیو رویہ اختیار کیا ہوئے اور ہمیں بھی ہماری لیڈرشپ کے بھی یہ چاہیے یہ باتوں سے تو ہم کرتے رہیں گے کئی سال بہتر سال پہلے گزر گئے ہیں اب بھی گزر رہے ہیں انہوں نے باتوں سے نہیں مانا کوئی پریٹیکلہ ضرورت ہے عراقین پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ مقبضہ کشمیر میں جاری مظالم کوری روک تھام کے لیے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر پوری قوت سے اجاگر کرنا چاہیے کامیرہ میں وقاس چودری اور ساتھی رپورٹر ملک محمد عثمان کے ساتھ رضا عبد مصطفیٰ، روز نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلامبار وفاقی وزیر بواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ توام سیاسی اختلافات ختم کرکے کشمیر کو نیشنل قوس بنانا ہوگا وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ قابض بھارتی افواش مظلوم کشمیریوں کو انسانیت سوز مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے اقوام متحدہ اپنی ذبہ داریاں پوری کریں یوم یک جہدی کشمیر پوری پاکستانی قوم کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو سلام سکولز کے بچوں کی ٹیبلوز کے ذریعے بھارتی مظالم کے بھرپور اکاسی کی گائی نیشنل ہائیویس آتھارٹی کے زیر احتمام ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر مراد سعید تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لیے ہم سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا ہزاروں کی تعداد میں آپ جیسے نمدے مندے بچے کشمیر کے اندر یتیم ہو چکے ہیں ہم غلامی نہیں آزادی کیے لڑیں گے اور دو اپجن رہ جاتے ہیں یا موت یا آزادی وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے اپنے خداب میں کہا کہ قابض بھارتی افواج مظلوم کشمیریوں کو انسانیت سوس مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تقریباً ناؤ لاکھ بھارتی فوجی وہاں پر مسلح ہو کر ظلم اور بربریت کر رہے ہیں اور کشمیر میں نے ظلم ہوا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی انشاءاللہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق بلے گا تقریب کے شرکاں نے اس عظم کا اصحار کیا کہ کشمیر کی آزادی تک کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے ملکہ فلپائن سلطانہ ماریا نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر سیاسی مسئلہ ہے جس سے بارچیت کے ذریعے حل ہونا شاہیے ملکہ فلپائن چار روزہ دورے پر آج کراچی پہنچی پہلے روز بابای قوم کے مزار پر حاضری بھی دی اسی پر رپورٹ آیار کی ہے لیاقت مغل میں فلپائن کی ملکہ سلطانہ ماریا چار روزہ دورے پر کراچی پہنچی پہلے روز بابای قوم کے مزار پر حاضری بھی دی جہاں پاک نیوی کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی میڈیا سکتو کے دران ملکہ فلپائن سلطانہ ماریا نے پاکستان آمد پر خوشی کا ہزار کیا کہا یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں اور بہت خوش مزاج ہیں پاک و فلپائن کے تعلقات بہت اچھے ہیں دورے کا مقصد اکسادی معاشی اور سہاتی تعلقات کو بہتر بنانا ہے دورانے گفتگو مسئلہ کشمیر پر ملکہ سلطانہ ماریا نے کشمیریوں سے زارے امدردی بھی کیا کہا مسئلہ کشمیر سیاسی مسئلہ ہے جس سے جلد حل ہونا چاہیے اس کو دران ملکہ فلپائن کو گلدستے سندھی اجرک کے توفے بھی پیش کیے گئے کیمرہ میں سادق علی کے ساتھ لیاقت مغل روز نیوز کراچی پاکوز آبادی کو جھیل میں تبدیل ہوئے ایک سو چوراسی روز ہو کا ہے جبری پابندیوں کے بعد کشمیریوں کی زندگی اجیران بیرون ملک سے رابطہ منقطع عالمی برادری خاموش ہے موسیقی مکبوز آبادی میں بھارتی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا مکبوز آبادی کشمیر میں کرفیو کو چھ ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا مکبوز آبادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر قانونی انسانی لاکڈاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث معمولات زندگی بدستور مفروض ہے سڑکیں سنسان وادی میں دکانیں کاروبار تعلیمی براکز بند ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے کابس بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے اور ایک کروڑ سے زائد افراد دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید ہیں وادی میں نام نہاج سچ آپریشن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے جو جڑ میرے سارے گھروں دے گئے میرے جذبات بھوٹوں سے رون دے گئے میرے جذبات بھوٹوں سے رون دے گئے جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا خون میں ٹوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں وادی میں خوراک اور عدویاتی قلت بھی برقرار ہے ہزاروں کشمیریوں سمیت مقبوض آبادی کی سیاسی قیادت کو بھی جیلوں میں بند کر رکھا ہے وادی میں موبائل فاؤن، انٹرنیٹ سرویس اور ٹی وی نشریہ تحال معتل ہیں دوسری جانب مودی سرکار کشمیریوں کی تحریکی ازادی کو دبانے میں ناکام ہے کشمیری کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کرتے رہے پانچ فروری یومیں یک جہتی کشمیر قدم سے قدم ملائیں نہتے کشمیریوں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اپنے جذبات کا اظہار روز نیوز کو بھیجوائیں ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ کی ٹیلی ویجن سکرین سپر آپ کو بتا رہے شہ لیں کہ پانچ فروری یومیں یک جہتی ہے کشمیر کو بھرپور انداز میں منائیں بزدل بھارتی فوج کو یہ پیغام دے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور اپنا یہ پیغام ہمیں ضرور راپ سینڈ کیچے ہم روز نیوز آپ کے پیغامات کو دنیا تک پہنچائیں گے ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ کی ٹیلی ویجن سکرین سپر جنت نظیروادی لہو لہو مقبوسہ کشمیر میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم جاری نہت کشمیری گھروں میں محصور حریت کی عادت گرفتار عالمی برادری خاموش ہم آپ کے ساتھ ہیں پانچ فروری کو نے ہتھے بھائیوں کے ساتھ یک چہہتی کا اظہار کریں گے پیغام دیں گے کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان پورے ملک میں پاکستانی قوم یک زبان کشمیر بنے گا پاکستان انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا میری جنت میرے گھر سے نکل جا اسلامی کنٹریز ایک ہو کر ہم کشمیر کے لئے آواز اٹھائیں اور پھر پوری دنیا انڈیا پر اتسادی اور مارشی پبندیاں لگائیں اور پھر انڈیا کو احساس ہوگا کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یک زبان ہو کے کشمیروں کے لئے آواز اٹھائیں انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ بات انڈیا سنو میری بات کشمیر ہمارا ہے ہم کشمیر لے کریں گے انشاءاللہ قدم سے قدم ملائیں نہتے کشمیریوں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اپنے جذبات کا اظہار روز نیوز کو بجوائیں ہمارا وٹس اپ نمبر سکرین پر اور اب کچھ تذکرہ جان لیوہ کرونا وارس کا جو کہ دنیا بھر میں بڑھتے سائے کرونا وارس تے چین کے مزید 64 زندگیاں جو ہے وہ چین لی ہیں اور ہلاک افراد کی تعداد اب 64 تک جا پہنچی ہے پانچ سو افراد اب تک متاثر ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ کے اگر بات کی جائے دوامر ایک اور کرونا وارس کا مریضہ ہلاک ہو گیا ہے برچ خلیفہ میں کرونا متاثرین سے اظہار یک جہتی کے لیے روشنیا بکھیری گائیں جان لیوہ کرونا وارس کے دنیا بھر میں بڑھتے سائے چین میں مزید 64 افراد ہلاک ہو گئے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 425 ہو گئی جبکہ متاثرین کی تعداد 20,500 تک پہنچ گئی ہانگ کانگ میں کرونا وارس سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا چین کی عالی قیادت نے محل کرونا وارس کے پھیلاوں میں کتاہیوں اور خامیوں کا اعتراف کیا ہے چینی حکام نے جانوروں کی منڈیوں جہاں سے یہ وارس پھیلا پر فریک ڈاؤن کے احکامات بھی جاری کر دیئے کرونا چین کے مجشد کو بھی متاثر کر رہا ہے گزشتہ روز چین میں نئے سال کے آغاز کی چھٹیوں کے بعد پہلے روز معیشت مندی کا شکار رہی شنگائی کمپوزوں انڈیکس آٹھ فیصد کمی کا شکار رہا جو کہ گزشتہ چار برسوں میں سب سے بری کارکردگی تھی ادھر دبائی میں کرونا وارس کے متاثرین سے اصحار یکچہتی کے لیے برج خلیفہ کو مختلف روشنیوں سے روشن کیا گیا خیبر مختنقہ حکومت نے عوام شکایات کے ازالے کے لیے ایک نئی شکایات سیل قائم کر دی ہے جس کا باقاعدہ افتتا سبائی وزیر اطلاط شوکت یوسف زی نے پشاور کے مقامی ہوچال میں کیا اور اب ایک فون کال پر عوام کی شکایات درش ہو سکیں گی مذکورہ سرویس کی سولت زم شدہ قبالی ازلا تک بھی پڑھا دی گئی ہے دیکھتے ہیں پشاور سے دین محمد کی سپورٹ خیبر پختنخواہ میں اب ہوگی عوام کو تمام سرکاری اداروں تک رسائی وہ بھی ایک فون کال پر عوام کسی بھی شکایت کی صورت میں ون ایٹ ڈبل زیرو پر کال کر کے اپنی شکایت درج کر سکیں گے اس سلسلے میں پشاور کے مقامی ہوتل میں ایک تقریب منقض ہوئی جس میں سبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسف زی نے عوامی شکایت کے لیے قائم سیل کی رسائی نمبر ون ایٹ ڈبل زیرو پر کال کر کے اس سرویس کا آغاز کیا منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسف زی نے کہا کہ اب عوام کو گھر بیٹے ون ایٹ ڈبل زیرو پر کال کرنے سے تمام تر سہولیات اور ان کے شکایت کا آزالہ ممکن ہو سکے گا گھر بیٹے بھی وہ ایک کال ملا کے ون ایٹ ڈبل زیرو ملا کے وہ اپنی بات پرائم منسٹر تک پہنچا سکتے گے تو میرے خواہد سے کسی بھی حکومت کے لیے اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ عوام سے ان کا رابطہ جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہو جائے اور جو بھی حکمران ہو وہ عوام کے لیے جواب دے ہو جائے میرے خواہد سے یہ جو سفارش کلچر جو کرپشن کلچر یہ از خود ختم ہوں گے مذکورہ سروس کی سہولت کو زمشدہ قبائلی عزلہ تک بھی بڑھائے گیا ہے جبکہ اس سروس کی بحالی سے سفارش کا کلچر بھی ختم ہوگا جس سے عوام کو سستے انصاف کی فرامی کو یقینی بنایا جا سکے گا کیمرمین سیر شہزاد قادمی کے ساتھ دین محمد روز نیوز پشاور اور اب بات کل کے میدان سے انڈرناٹنگ ٹرکٹ ورڈ کپ کے سیمی فانل میچ میں بھارت نے پاکستان کو دس وکٹوں سے ہرا دیا پاکستان اور بھارت کے دربیان پہلے سیمی فانل میچ کے دوران قومی ٹیم نے ٹاکس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا گرین شرٹس سنتاریس آشار یا ایک اور پہ ایک سو بہتر رنز بنا کر ڈھیر ہو گئے روایتی حریف بھارت کی طرف سے مرشوہ نے تین تائیگی بشنوئی نے دو دو شکار کیے حدف کے تاقب میں بھارت کی طرف سے انڈنگز کا آغاز جیسوال اور سکسینہ نے کیا دونوں نے شاندار آغاز فراہم کیا اور گرین شرٹس بالرز کو بے بس کر دیا بھارتی ٹیم نے حدف 36 اوور میں بغیر کسی نقصان کی پورا کر لیا جیسوال نے شاندار ٹری فگر انڈنگز کے لی اور ایک سو پانچ ٹرنز بنائے سکسینہ نے ان سے ٹرنز بنائے پاکستان کی طرف سے چھے بولرز آزمائے گئے تاہم کوئی بھی بولر وگٹ نہ لے سکا اب تک لیتنا ہی ایک بڑی